پولیس والے ہیں آتے ہیں کہتے ہیں پیسے بعد میں آیا کے دیں گے پیسے نہیں دے کے جاتے ہیں میں آرمی میں جاؤں گی میرے والد صاحب ہے دل کے مریض ہے نا بھائی جونس ہے دماغ کا مریض ہے وہ پریٹ کرواتے ہیں تو ڈیڑ سے دو لاکھ مانگتے ہیں وہ ہماری خر ایک ٹائم کا بنتا ہے ایک ٹائم کا نہیں بنتا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا روری تھی کافی گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے پالک ہوتی ہے ساغ ہوتا ہے مٹن وغیرہ ہوتا ہے بیف وغیرہ ہوتا ہے رات کے ٹائم اپنی سٹیڈی کلم کمپلیٹ کرتی ہیں السلام علیکم ناظرین دیجٹل کے ساتھ میں ہوں اپنی میزبان آمنہ عثمان ناظرین آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اپنے گھروں میں کھانا بنانے کے بعد اس کو سیل کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بچی کو آپ پہلی بار دیکھیں گے جو کہ صرف چودہ سال کی ہیں میرا فاطمہ اور وہ اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ مل کر پہلے ہاتھ بتانا شروع ہوئی اور اب تو تقریباً وہ پورا کچن ہی سنبھال چکی ہیں بہت مزے مزے کے لذیذ کھانے بناتی ہیں اپنے گھر میں یہ کھانے پکانے کا کام شروع کریں یہ اس طرح سے خیال آیا کہ میں سکول میں تھی گرونڈ ویڈ سکول پڑھتی ہوں ٹانشپ میں تو ادھر بچی کافی غریب تھی تو میری فرینڈ بھی تھی رو رہی تھی کافی تو بریک ٹائم میں تو میں نے اسے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو تو مجھے کہتی کہ میری یاد طبیعت بھی بہت خراب ہے میری میڈسن بھی نہیں آئی اور ہماری گھر ایک ٹائم کا بنتا ہے ایک ٹائم کا نہیں بنتا ہے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تو میں نے اسے اپنا لینچ شیئر کیا اور اس نے میرے لینچ شیئر کیا تو میں نے ماما کو بتایا تو تب ہمارے گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے تو ماما بیٹھی بیٹھی ماما کو بھی آئیڈیا آیا کہ ہمیں چھوٹا سا کیچن بنانا چاہیے جس میں گریب لوگوں کی بھی مدد ہو سکے اور ہم بھی اپنے گھر کا سرگٹ چلا سکیں تو یہ اندازن کتنی دیر ہو گئی آپ لوگ کو یہ کام سٹارٹ کیے یہ تقریباً ایک سال ایک سال ہو گیا اچھا کیا کیا چیزیں جو ہیں یہاں پہ ڈشیز جو ہیں وہ آپ بناتی ہیں اور فروغ کرتی ہیں اس میں مکس سبزی ہوتی ہیں اور پالک ہوتی ہے ساغ ہوتا ہے مٹن وغیرہ ہوتا ہے بیف وغیرہ ہوتا ہے اور چکن ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں اچھا سب سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ کون سا کھانا آپ کے ہاتھ کا پسند کرتے ہیں سب سے زیادہ ساغ آلو کے پراتھے مولی کے پراتھے اچھا اور یہ جو آلو کے پراتھے اور مولی کے پراتھے کا یہ پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جب آرڈر آتا ہے آپ اسی وقت تازے بنا کے دیتی ہیں نہیں نہیں صبح ناشتے کے ٹائم لوگ زیادہ تر یہ پراتھے آلو کے پراتھے یا اس کے مولی کے پراتھے کھاتے ہیں اور آرڈر بھی دے دیتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی پھر ہم بنا دیں کتنے بجے آپ کا یہ کام جو ہے وہ صبح سٹارٹ ہو جاتے ہیں صبح ہمارا ماشاء اللہ سے چار بجے چار بجے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ یہ کام کرتی رہتی ہیں پھر آپ سکول چلی جاتی ہیں جی اس کے بعد میں چھ بجے پانچ چار پانچ بجے اٹھتی ہوں تو کرواتی ہوں آٹھ بجے پھر ریڈیو کے سکول جاتی ہوں وہاں سے دو بجے آتی ہوں اور پھر ماماک ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں اور رات کے ٹائم اپنی سٹڈی کلیم کمپلیٹ کرتی ہوں آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں میں سکس کلاس میں پڑھ رہی ہیں تو کیا بڑھنا چاہتی ہیں کیا سوچتی ہیں میں آگے کہاں تک پہنچوں گی میں آگے یہی سوچ رہی ہوں کہ اس سے آگے سے آگے بڑھا سکوں اور جو مدکوی آج جی قریب لوگ دس کھا رہے ہیں کل کو وہ اس سے زیادہ کھا سکیں اور میں آرمی میں جاؤں گی آرمی میں جانا چاہتی ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہتی ہیں اچھا جب آپ نے یہ کام شروع کیا اور پھر اس میں لوگ آئے تو کس طرح مدد کچھ لوگوں نے آپ کو یہ کہا یا آپ نے کچھ لکھ کے لگایا کہ ہم نے غریبوں کے لیے یہاں پہ مفت کھانا رکھا جی میں نے چارٹ پہ لکھ کے بھی لکھ کے بھی لگایا تو ویسے بھی لوگ آئے ویسے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دے سکتے ہیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور کچھ کہتے کہ نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں ویسے مل جائے گا تو پھر انہیں ویسے دے دیتے ہیں ایسے بھی دے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اچھے بہت سارے ایسے بھی کسٹمرز آپ کو ملتے ہوں گے جو کہ بہت ہی ورسٹ قسم کے ہوتے ہوں گے اور آپ کو بڑا تنگ بھی انہوں نے کیا ہوگا ایسا کوئی باقیہ جی ہیں تھے پولیس والے ہیں کچھ آتے ہیں کھانا لے جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں پیسے بعد میں آئے گا دیں گے لیکن وہ پیسے نہیں دے جاتے ہیں پیسے نہیں دے جاتے ہیں اچھے یہ کون سے دھانے کے پولیس والے ہیں یہ ادھر کہیں ہیں قریب کہیں ہیں لیکن کھانا لے جاتے ہیں ایک دو پلیٹ سالن اور روٹی وغیرہ پھر آتے ہیں جلدی پیسے نہیں دیتے ہیں نہیں پیسے بھی نہیں پھر دے کے جاتے ہیں جاتی ہے کہ چھوٹی سی بچی اتنی محنت کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے پیسے بھی ادا نہ کیے جائے اچھے اس کے علاوہ اور کسی کسٹمر کی جانب سے کبھی اور کوئی آپ کو تنگی یا تکلیف آئی ہو نہیں کسٹمر ایسا تو کسٹمر نہیں کرتے لیکن باہر کے جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں باہر کی کرتے ہیں اچھے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ بہت ورست قسم کے کسٹمر دوتے ہیں کیا کبھی کوئی ایسا بھی کسٹمر بلا جو وہ خوش ہو کے زیادہ پیسے دے گیا ہو یا بہت خوش ہوئے ہیں انہوں نے کوئی انام آپ کو دے دیا ہو نہیں ایک دو دفعہ بس ہوا ہے ایک دو دفعہ کسٹمر کسی نے اگر ہنڈر کی کھایا ہے نا تو وہ پھر ٹو ہنڈر دے دیتے ہیں وہ زیادہ تال ہوتے ہیں کنر ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں کنر بہت اچھے ہیں وہ ہمارے سطھ ہیلپ کرتے ہیں وہ ہمیں اگر ہنڈر کا کھایا ہے تو ٹو ہنڈر دے دیں گے اگر ٹو ہنڈر کا کھایا ہے تو پھر ٹھتے دیں گے اچھے ٹھے جو ہیں اوکے کے لیے یہی کہ میری ماما کہتی ہے تم اپنا خواب پورا کرو اور میں اپنی ماما کو یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ اس سے بڑھاؤں اور ایک بڑا سا ہوتل کھول سکو جس میں میری ماما کھڑی ہوں اور سب کو چیزیں پروائیڈ کر رہی ہوں بہت اچھا خیال ہے کہ آپ اپنی والدہ کو جو ہے وہ اچھا سا ریسٹورنٹ جو ہے وہ کھول کے دینا چاہتی ہیں مرپ گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا والد صاحب بھی بیمار ہے آپ کے اور بھائی بھی کیا ہوا ہے میرے والد صاحب ہے وہ دل کے مریض ہے نا تو بھائی جو ان سے وہ دماغ کا مریض ہے وہ گرا تھا تو اس کے دماغ میں خون اور پانی کی تھیلی ہیں تو اگر اس کا اپریٹ کرواتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو لاکھ مانگتے ہیں وہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپیہ جو ہے وہ ان کے علاج پر خرچائے گا بھائی کی عمر کتنی بھائی میرا دس یارہ سال کا ہے دس یارہ سال کا ہے اچھا جو آپ یہ چیزیں وغیرہ بناتی ہیں ان میں ہمیں کوئی اپنی سب سے مزے کی چیز جو بناتی ہیں اور ہمیں بھی آج بنا کر دکھانے والی ہیں آپ اور میرا خیال میں آپ ہمیں کھلائیں گے بھی تو مجھے کہ بتائیں وہ کونسی چیز ہوگی وہ مکس سبزی ہوگی مکس سبزی کیسے بناتی ہو مکس سبزی مکس سبزی میں اس طرح بناتی ہوں کہ اونین کاٹی ہوں اونین مدب کی پیاز میں اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے تو اس کے نرے ادرک لسن ڈال کے پیسٹ اس کا تو اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں پھر مسالے ڈالتے ہیں پھر سبزیاں ڈالتے ہیں پھر تھوڑا در ان کو بھونتے ہیں بھون کے پھر پانی کے رکھ دیتے ہیں تو وہ دو تین دفعہ بھائی لاتی ہیں ان کو تو وہ پھر بن جاتے ہیں سبزیوں کو جو ہے وہ پہلے سے آپ فرائے کر لیتی ہیں یا آپ جو ہیں وہ پہلے گھلا لیتی ہیں پھر اس کے بعد نہیں پہلے گھلا لیتے ہیں تھوڑا سا اور پھر فرائی کر لیتے ہیں پھر فرائی کرتی ہیں آپ کی سبزی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اتنا زائقہ ہوتا ہے لوگ دور دور سے اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں اور آپ اتنی مشہور ہیں یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سی مندوب کی تھوڑا سا سپائسی کرتے ہیں اور اس میں مسالے وغیرہ زیادہ آتے ہیں اور اونین وغیرہ ایسی چیزوں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر کھانے میں مزا آتا ہے اس میں اچھا آگے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ آپ جو اپنا یہ دھابا یا جو بھی آپ کا ریسٹورنٹ ہے اس کو کس لیول پہ لے کر جانا چاہتی ہیں گھر سے باہر کئی بنانا چاہتی ہیں کہ یہی پہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کر جانا چاہتی ہیں نہیں اس سے آگے ہم تو گھر سے باہر گھر سے باہر لے کر جانا چاہتی ہوں جو لوگ اور بھی ہیں نا جو بھوکے ہیں وہ ان کو کھانا دے سکو اور ایسے بھی آگے پروائیڈ کرے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ یہاں پہ کر رہی ہیں تو آپ بہت سارے خرچوں سے بچیں گے جب آپ باہر جائیں گی تو وہاں پہ ٹیکس بھی ہوگا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ تو ہوگا تو وہ اللہ مالک ہے پھر ایک دفعہ کوشش تو کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پہ کھانے میں لگی رہتی ہیں اور بہت سارے کام بھی کرتی ہیں پھر اس کے بعد اپنی سٹڈیز کو کیسے ٹائم دیتی ہیں سٹڈی کو میں اس طرح ٹائم دیتی ہوں کہ رات دس بجے ہمارا ہی بند ہو جاتا ہے نا اور رات دس بجے کے بعد پھر میں تقریباً بارہ بجے تک بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں دوستوں میں سے آرڈر و آرڈر کبھی کسی نے دیا یا کوئی سب نے کہا جب مفتا ہمارے ہیں اچھا بھئی کل تم ہمارے لیے کچھ بنا کے لے کیا نہیں آرڈر تو نہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ تم ہمیں تھوڑی سی ہیٹ دو اب تم نے اتنا اچھا کر لیا تو تو میں ان کو دیتی بھی ہوں بنا کے بھی دیتی وہ جو کہتے ہیں پھر ان کے لیے اچھا موٹیویشن بھی یعنی وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بتاؤ کہ ہم بھی یہ شروع کریں جی وہ کہتے ہیں ہمیں بھی سکھاؤ تم نے بھی سکھا ہے ہمیں بھی بنانا سکھاؤ کیسے تم بناتی ہو کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھنے کے بعد اس کام کا آغاز کی اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے ابھی تک تو میرے دوست ہے اس نے میرے ساتھ مدب کی اس نے مجھے دیکھا ہے تو اس نے بھی تھوڑا بھوتا بنانا شروع کرتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی دوں گی لوگوں کو اچھا بہت زبردست بات ہے کوئی میسج دینا چاہیں گی آپ یہاں پہ جو بھی ہمارے کوئی مخیر حضرات ہیں آپ کے گھر کے علاوات بھی صحیح نہیں ہیں آپ کو والد صاحب کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے بھائی کے علاج کے لیے بھی تو کوئی میسج آپ وزیراعظم پاکستان کو یا وزیراعلا پنجاب کو یا مخیر حضرات کو دینا چاہیں میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ ہیلپ کریں ہماری اور میں اس کو آگے لے کے جاؤں اور ایک چھوٹا سے انجیو نہ سکوں جس کی مدد سے لوگ اپنے گھر میں بھی کھانا بنائیں اور بھوکے نہ بس رہے جن حالات سے ہم گزریں ان سے وہ نہ گزر سکیں اور میں اپنے بھائی اور بابا کو بھی سنباز ہوں میرہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے اور مجھے جو سب سے اچھی آپ کی بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنے گھرونوں کا سہارا بن کر گھر کو چلا رہی ہیں کوئی میسج دینا چاہیں گی آج کل کی نوجوان نسل کو جو کہ یہ آرام سے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے اور خراب حالات میں پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن اٹھ کے کام نہیں کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی کرنا چاہیے یہ تو لیٹے لیٹے تو بندہ ویسی ہو جاتا ہے تو نکلنا چاہیے باہر نکلیں تو اللہ میاں وسیلہ بناتا ہے گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں کس نام سے آپ کا یہ کچن ہے اور کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں مومنا کچن ہے اس کچن کا نام اور کانٹیک میری ماما کے نمبر پر میری ماما کے ساتھ یا میرے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ کی ماما کا نمبر گیا ہے میری ماما کا نمبر 0306403859 مدست ہو گیا جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت خوبصورت مومنا نے بات کی انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھنے سے کبھی بھی انسان کو جو ہے نا وہ مدد نہیں ہوتی ہے باہر نکلیں آپ کچھ کام کریں محنت کریں تو پھر وسیلے خود ہی باہر آ جاتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنا عثمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی